اسلام علیکم فرینڈز سردی سٹارٹ ہو گئی ہے تو میں آپ کے لیے کسوری مچھلی مسالہ ریسیپی لے کے آیا ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مچھلی کو مسالہ کیسے لگایا جاتا ہے اور مسالے میں کون کون سے انگریڈینٹس شامل ہوتے ہیں تو ریسیپی سیکھنے سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پش کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں چونکہ میں نے رہو مچھلی لی ہے تو آپ کا ٹیسٹ ہے آپ جون سے مرضی لے سکتے ہیں اس کو سب سے پہلے ایک پانی میں نکالیں گے وہ اس لیے کہ اس میں جو خون ہوگا جو الودگی لگی ہوگی وہ ساری صاف ہو جائے گی اور اس کے بعد سیکنڈ پہ آپ اس کو دوسرے پانی سے نکالیں گے دوسرے پانی میں نکالنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ پروپلی صاف ہو جائے گی اچھی نظر آئے گی صاف ستری نظر آئے گی جیسا کہ آپ سکین پہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کی نسبت جو نا اس میں کافی بہتری آگئی ہے پانی سے نکالنے کے بعد ہم اس کو ٹوکری میں ڈالتے جائیں گے ٹوکری میں اس لیے ڈالیں گے تاکہ جو نا اس میں سارا جو پانی ہے نا وہ نکل جائے اور یہ اچھے طرح سے جو نا خوش ہو جائے اور اس کے بعد اس کو کسی بڑی سٹوکری میں ڈال دیں گے تاکہ اس کو اچھی طرح ہلا کے جو نا اس کا سارا پانی نکال دیں اور یہ خوش ہو جائے گے اگر پوسیبل ہو تو آپ اس کو پر پیس کپڑے سے بھی جو نا یہ صاف کر سکتے ہیں نیکسٹ یہ کہ ثابت دھنیا اور اجوائن کو ہم اچھی طرح گرینڈ کر لیں گے آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں اور مشین کے ساتھ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو لہسن کا پیسٹ ہوگا اس کو آپ الگ کر لیں اور اس کا جو پانی ہوگا اس کو آپ جو نا وہ الگ اس میں رہنے دیجئے کہ جو پیسٹ الگ ہو گیا اور اس میں جو نا وہ پانی الگ ہو گیا اب کیا کریں گے پیسٹ کو جو نا مچھلی کے اوپر ڈال دیں گے سارا تاکہ پانی بھی استعمال میں آ جائے اور اس میں جو نا سارے کا سارا جو نا پانی مکس ہو جائے گا اور اس میں مچھلی کے جو سمیل ہوگی نا وہ ختم ہو جائے گی اس پیس سے مچھلی کی سمیل ختم ہو جاتی ہے جتنی اچھی طرح آپ اس کو مکس کریں گے نا اتنا ہی زیادہ اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا نیکس پروسس میں آپ دھنیا اور اجوائن کا جو مکسٹر ہوگا اس کو آپ مچھلی میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد سرک مرچ یا آپ دڑا مرچ بھی لے سکتے ہیں وہ بھی آپ اس میں ہسپس آئی کا ایڈ کر دیں جو آپ کو ٹیسٹ کا پتہ ہوگا کہ آپ اس میں کتنی ایڈ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے نا ہسپس آئی کا نمک اس میں آپ ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے نمک کے بعد یہ پروسس ہوگا نیکس ہلڈی وہ بھی اس میں تھوڑی سے ایڈ ہوگی اتنی زیادہ ایڈ نہیں ہوتی اس میں ٹھیک ہے جی وہ ہسپس آئی کا وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح آپ بیکس کر لیں تاکہ اللہ آپ نے مسالے ایڈ کی ہیں وہ جذب ہو جائیں اس کے اندر اور ٹیسٹ ہوئینا وہ آپ کو لیول کر دیں اچھی طرح مشکرنا بہت ضروری ہے بیسک چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں بیسن ایڈ کریں گے بیسن بہت اچھا ٹیسٹ بنتا ہے آپ مچھلی میں ضروری استعمال کریں اور اس کے بعد آپ اس میں دہی استعمال کریں گے چونکہ مچھلی کی مقدار 6 کلو ہے تو تقریباً اس میں بڑا چمدر جو ہوتا ہے یعنی وہ دو سے تین آپ ایزیلی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے ٹیسٹ بہت زبردست ہو جائے گا اور نیکس جو ہے اس میں انڈے آپ دو سے تین بھی استعمال کریں گے دو استعمال کر لیں وہ زیادہ بیسٹ ہے اور انڈے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو مسالہ جو تو ہوتا ہے نا گریوی جو بنتی ہے بعد میں وہ مسالہ مچھلی کے ساتھ فکس رہتا ہے یعنی کہ اترتا نہیں ہے اور اس سے دوبالا جاتا ہے اور یہ جو ہے نا فائنل اور لاس پروسیس ہے اس سے آپ تقریباً چار سے چھ ملٹ اچھی طرح جوانا مکس کریں گے مسالہ جوانا اس میں مچھلی میں اچھی طرح مکس کرنا بہت ضروری ہے اور تاکہ اسی ٹیسٹ بننا ہے یہ جو لاس پروسیس ہے اس سے ٹیسٹ بنتا ہے اور اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ ریسیپی حاج محمد عاشق بلاچہنے والے سیٹک سوٹ کی طرف سے پیش کی گئی ہے سارے مسالے مکس کرنے کے بعد اب اس کو سٹیل کے برطن میں اچھی طرح ترتیب ویس جوانا وہ رکھ دیں اور کم از کم جوانا وہ چوبیس گھنٹوں کے لیے اس کو فریزر میں رکھنا ہے تاکہ جوانا مسالے اچھی طرح سے آپس میں مکس ہو جائیں جی تو یہ تھی کسوری مچھلی مسالہ ریسیپی سردی انجوائے کریں مچھلی گھر پر بنائیں بہت زیادہ ریسپی ہے اس کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو نیکسٹ ملیں گے ایک اور اچھے سے پروگرام کے ساتھ تینکیو سو مچ اسلام علیکم تینکیو سو ملتا ہے تینکیو سو ملتا ہے تینکیو سو ملتا ہے موسیقی